بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو جو ہے کوٹ کیسے کرنے کے لیے اس میں تمام پürسیجر آن لائن ہوتا ہے بہت ایزی ہوتا ہے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کرنا ہے تو چلی یہ اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے اگر آپ اپنے کفیل سے تنگ ہیں یا اپنے امپلائر سے کمپنی سے تنگ ہیں کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے پرابلم کے حساب سے آپ نے آن لائن جو ہے وہ کیس فائل کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ لنک اوپن کر لینا ہے جو کہ ناجیز ڈاٹ ایس اے ہے اس کو آپ نے اوپن کر کے اپنا لاغن کر لینا ہے اپنے اکامے نمبر سے اور نفات کے ذریعے جو ہے آپ جیسی کھولیں گے اس کے سامنے آپ نے الدخور پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا اکامہ نمبر دینا ہے نفات پہ آپ کا کوڈ آئے گا جو نفات سے اپلیکیشن سے کرتے ہیں اس سے آپ نے اس کو اپروال دینی ہے اس کے بعد کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے سرسیز پر آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے آ جانا ہے آپ کے سامنے جب اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے جو آپ کے پاس آئے گی آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو چار ڈبے بنے ہیں ان چار ڈبوں کے اوپر جو ہے یہ جو ریڈ سرکل آپ اس کو پور سے دیکھیں یہ جو پہلا ریڈ سرکل ہے یہاں چار ڈبوں کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ جو سیکنڈ سرکل ہے یہ القضاء اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو آپشن ہے الہتراز الالحکم اوبجیکٹ ضرور ہیں اس پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے نیکسٹ آپشن آپ کے پاس آئے گی تقدیم طلب جدید سمیٹ نیو اپلیکیشن اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس نیا اوپن ہوگا جس میں آپ اپنے کفیل کے بارے میں اپنی کمپنی کے بارے میں کیس کر سکتے ہیں لیکن آپ آن لائن کر سکتے ہیں بیٹر ہوگا کہ آپ کسی لائر کی سفصید حاصل کر سکیں جو کہ اربک بولتا ہو اور تاکہ اگر جیسا کہ ان کیس آپ کو کسی نے illegal termination کی ہے آپ کی کمپنی نے آپ کو زبردستی نکال دیا ہے کام سے اور آپ کو benefit بھی نہیں دیئے تو article 77 of label law ہے جو کہ یہاں پر file case بنتا ہے تو اس کیلئے اگر آپ نے یہ case file کرنا ہے تو آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے جب اس کو open کرنا ہے آپ نے سب سے open جو option select کرنی ہے وہ تنصیف الداوا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے جو select کرنا ہے وہ امالیہ تنصیف الداوا رئیسی یہاں پہ آپ امالیہ select کریں گے اس کے بعد تنصیف الداوا الفری یہاں پہ تعویر select کریں گے اور no الداوا یہاں پہ آپ select کریں گے انہا الالامہ الامالیہ من صاحب العمل ٹھیک ہے اس option کو آپ جو ہے کریں گے select اور select کر کے آپ اس کو next کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ simple ایک procedure ہے اس کے نیچے آپ اپنی جتنی بھی آپ اس کو جو ہے وہ translate کر لیجئے گا کہ اگر آپ جو ہے Arabic جہاں نہیں کر سکتے انگلی سے اس میں کر کے Arabic میں translate تو آپ یہاں پہ نیچے اپنا message جو ہے وہ لکھے submit کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے جو ہے case اپنے landlord کے case جو ہے platform پہ کرنا ہو تو آپ جو ہے اسی طرح login کرنے کے بعد دوبارہ آئیں گے آپ القضاء جو وہی option ہے اس کو click کرنے کے بعد جو صحیفہ الداوا ہے یہاں پر جو ہے click کرنے کے بعد آپ تقدیم طلب جدید یعنی کہ new application پہ جو ہے آپ submit new application پہ یہاں پر click کریں گے اور اس کے بعد جب آپ کے پاس نیا page open ہوگا وہاں پر آپ نے یہ جو option جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی تنصیف والداوا تو یہاں پہ آپ جو select کریں گے تنصیف والداوا ریسی یہاں پہ آما کر دیں گے اور نیچے اکار یعنی کہ contract اور نیچے جو آپ کریں گے select اخلاع اکار جو contract breach جو ہے وہ کریں گے اور آپ نے rest of the process آپ نے document attach کر دیں گے اپنا message لکھ کے جو بھی آپ کی problem ہے تمام چیزیں لکھنے کے بعد آپ اس کو submit کر سکتے ہیں اسی طرح یعنی کہ جو بھی problem ہوگی یہ جو یہاں پر آپ کا تنصیف سواری تصنیف not تنصیف تصنیف الداوا الفری یہاں پہ آپ نے اس کو select کرنا ہے جو بھی آپ کی problem ہے جو اگر نہیں آ رہا ہوگا تو آپ اوپر google کی translate کی option ہوتی ہے آپ اس option کو use کر سکتے ہیں انگلیش اردو پنجابی ہندی جو بھی ہیں اس میں کر سکتے ہیں اسی طرح آپ جو traffic accident کا case ہے جب یہاں پر آئیں گے تو آپ نے مرور select کرنا ہے آما مرور اور یہاں پر نیچے کس قسم کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں حق خاص ناشی انحدث مروری یہ تمام چیزیں اس کے بعد یعنی کہ آپ ہر طرح کے یہاں اس platform پر آپ کے جو problem ہیں جو اب cases ہیں وہ آپ یہاں سے online کر سکتے ہیں اور آپ کو جو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا جو case ہوتا ہے وہ جس سے بھی related ہوتا ہے ان کو بھی message جاتا ہے اس کو case کو دیکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو بھی update ہوتی ہے آپ یہاں پر track کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ بھی ضرور اس کو جو ہے ایک دفعہ try کیجئے گا انشاءاللہ جو ہے آپ کے حق میں بہتر ہوگا اب نہ خیال رکھی گا تو آپ میں یاد رکھے گا السلام علیکم